موسیقی لیڈیز این جنٹرمن، 24 موڈیل، انویشن اور انڈسٹیل چینج اس میں ایمپورٹن بات کرتا چلوں کہ ایکنومک آئیڈیز کے بارے میں میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی تک ڈسکس نہیں کیا لیکن آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ بیسک آئیڈیا جب آیا ایولوشنری ایکنومک سے تو اس میں ایک آئیڈیا کیپٹلزم کہتا ہوں کیپٹلزم تقریباً آپ کا دھائی تین سو سال پرانی ہو گئی یہ آئیڈیا جو ہے اس کے اندر لینڈ، لیبر، باقی چیزوں کے بارے میں بات کی گئی اور کہا گیا کہ جس کی انویسمنٹ ہوگی اس کا زیادہ پروفیٹ ہوگا آف کورس اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات ہم بات میں کریں گے لیکن دوسرا آئیڈیا جب آتا ہے تو وہ کمنزم کا آتا ہے پھر سوشلزم کا آتا ہے ان آئیڈیا کو ابھی فی الحال ہم ڈسکس نہیں کریں گے لیکن بیسکلی جو کیونکہ اوورال مارکٹ کے اندر اس وقت یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انفلینشل آئیڈیالوجی کیا ہے وہ کیپٹلزم اچھا کیپٹلزم کے اندر مکس اکنومک سسٹم آئے جس کی ڈسکشن کی ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن کیپٹلزم کو سمجھئے یعنی سرمایہ کاری اچھا یا سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ دارانہ نظام کو اگر ہم نیگٹیو نوشن میں نہ لے کر جائیں تو یعنی اس کے اگزامپل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا سرمایہ ہے اسی کا ریٹرن زیادہ ہے یعنی اگر میرا سرمایہ لگا ہے تو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تو میں ہی لوں گا اور اگر میرا کام ہے تو میں اور لوں گا اور اگر میں نے ہیومن ریسورس لینے ہیں یا میں نے اپنی پارٹنرز لے کر آنے ہیں اور اس کے اندر اگر میں صرف سرمایہ کرتا ہوں اور سلیپنگ پارٹنر ہو جاتا ہوں اور آپ کی اگزیسٹنگ جو اگزیکٹیوز ہیں وہ الگ ہوتی ہیں تو میرے پاس صرف ایفٹی پرسنٹ ہی آئے گا یعنی میں وہی سرمایہ کے اوپر جو پروفٹ لوں گا وہ لوں گا اب پوائنٹ یہ ہے کہ انڈسٹری اس کو کیسے لیتی ہے انڈسٹری کے مطابق انویشن کے اوپر میں نے بات کی کہ انویشن کو کیسے لے گی میں نے کہا تھا کہ کمپیٹیشن جب اب آ رہا ہے ٹونٹی فرس سینچری کا جو کمپیٹیشن ہے وہ ویسا کمپیٹیشن نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا یعنی ایک منوپلی بن گئی ایک نے اپنا ایک موڈل رولز رائز کا نکال دیا تو بس ایک پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کا فکس ہو گیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر آپ چینج ہوگا وہ اس وقت آپ کا برینڈ بن گیا وہ آپ کا جو ہے وہ میکویلین ہونے کا آپ کا آئیڈیا ہو گیا وہ پتہ چلا کہ جس کے پاس رولز رائز ہے وہ آؤٹ آف تی ورڈ ہو گیا وہ یعنی آپ کے حسب نسب کو دیکھا جا رہا ہے آپ کے خاندانی سرمایہ کو دیکھا جا رہا ہے اور جاہو وقار کو دیکھ کر آپ کو گاڑی دی جا رہی ہے یعنی یہ ایک قسم کا آئیڈیا اس کے ساتھ آ جاتا ہے اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کمپیٹیشن کے اندر انویشن نہیں ہوتا ایسا غلط ہے یعنی آپ کے تین یا چار یا پانچ ویرینٹس میں آپس میں بھی کمپیٹیشن ہے تو ہر کسی کو اپنا اپنا انویشن لے کر آنا پڑے گا مثلا ایک پروڈکٹ ہے ایل جی کا موبائل ایک ہے نوکیا کا موبائل ایک ہے آئی فون کا موبائل ایک ہے سیمسنگ کا موبائل اب اوپو آ گیا اس کے بعد باقی اور بھی چائنیز پروڈکٹ آ گئی اب کیا ہوا کہ چائنیز پروڈکٹ کے اندر لوگوں کو زیادہ بہتر اوپو اور اس طرح کی پروڈکٹ جو ہیں وہ زیادہ ویرینٹ دے رہی ہے جس کی وجہ سے سیمسنگ کی مارکٹ خراب ہوتی اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیٹیشن تو آپس میں ہے لیکن ان کے اندر سے جو انویشن آئے گی وہ اور ہوگی اب پوائنٹ اس میں انویشن کا کیا ہوگا کہ اس میں کچھ لوگوں کے لیے concern ہوگا اور کچھ کے لیے نہیں ہوگا یعنی data hack ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا میرے موبائل میں سے android میں سے data hack ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا باقی جو دوسرے systems ہیں ان کے اندر کس طریقے سے ہو سکتا ہے سو پوائنٹ یہ ہے کہ انویشن کو industrial change کے ساتھ کس طریقے سے align کرنا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ایسا اکانومیز او سکوپ اور اکانومیز او سکیل یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اکانومیز او سکوپ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک سرٹن سٹینڈرڈ سکوپ دے دیا اس کے اندر آپ کی اکانومیز او سکیل نے بیٹر پلے کرنا ہے آپ کی ڈیمانڈ سائیڈ ہے آپ کی سپلائی سائیڈ ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے کیاپٹلیزم یہ کہتی ہے کہ اندوجینس چینج جو ہے اندوجینس چینج کے بغیر جب تک میں ویلیو پوٹن نہیں کروں گا تب تک میری کیاپٹلیسٹک آئیڈیا کے اندر فور ایکزامپل مجھے منوپلی بھی کرنی ہے تو مارکٹ چینج ہو چکی ہے وجہ کیا ہے اس کی سائیکو بیہیوئر چینج ہو چکے ہیں آپ کا جو سیگمنٹ ہے آپ کے جو لوگ سننے والے ہیں وہ آئیڈیالوجی سے چینج کر چکے ہیں یعنی فور ایکزامپل آپ کا فیشن جو ہے وہ جب تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ کی ڈیمانڈ سینج ہو سکتی ہیں سو اگر آپ منوپلیسٹک آئیڈیا رہیں گے تو سائیکک پریزن کا شکار ہو جائیں گے سائیکک پریزن کا شکار ہو جائیں گے تو وہی کچھ ہوا تھا جو آج سے پہلے ایک پہلی گاڑی بنانے والے کے ساتھ ہوا تھا اس نے کہا ہاو ڈیئر انادر مارکٹ کہ وہ میرے سے یہ والی پروڈک نہ مانگے لیکن کیا ہوا کہ جب وہ کالی گاڑیاں ہی بناتا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو تھوڑے عرصے کے لیے بہت ہیوی چنکس ملے اور بہت کرانچ ملا فائنانشل کرانچ ملا اور مارکٹ جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہوئی ان کی پھر دوبارہ سے آنے کے لیے ان کو پروڈک کے اندر چینج کرنا پڑا کلر کے جو ریجیڈیٹی تھی کہ وہ بلیک رکھنا چاہتے تھے ان کو ییلو بھی دینی پڑی ریڈ بھی دینی پڑی اس کا ڈیزائن بھی چینج کیا اور مارکٹ کے کمپیٹیبل ہونا پڑا ایک اور ایک ایک آجیب لیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر میں دیکھتا ہوں تو اب صرف نا صرف مائکروسافٹ بلکہ اور بھی آئیڈیاز آ چکے ہیں اگر میری بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے ایکاؤنٹینسی کی اگر مینجمنٹ کرنی ہے تو بے شماز سافٹ ویئر ہوگا ضروری نہیں مایکرو سافٹ کا ہوگا ابھی اگر آپ کے سامنے آج کل آ گیا تو بہت ساری آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اس کے لیے میں نام نہیں لینا چاہتا تقریبا پندرہ سے زیادہ اس ٹائم پر آن لائن آپ کے پاس وہ جو پلیٹ فارمز ہیں جو کہ آپ کی کلاسز آپریٹ کرتے ہیں اس سے مختلف فیچرز آ رہے ہیں اور آگلی مارکٹ اینی چیز کی ہے سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہے ہیں ضروری نہیں یہ کسی ایک ہی کی سینٹرل منوپلی کریئٹ ہو لیکن جس نے زیادہ سرویسز اس میں دے دیں یعنی اس میں ریکارڈنگ کی سرویسز ہو گئیں کلاس منٹین ہو سکتی ہے اسی وقت اٹینڈنس ہو سکتی ہے ڈسٹرپشن نہ ہو انٹرنیٹ کی کم سے کم یوٹیلیٹی کے ساتھ تیزی کے ساتھ پہنچتا ہو کئی سٹوڈنٹ دیہاتوں میں بھی ہوتے ہیں کئی فور ایکزامپل گلگت پلتستان میں جہاں پر بہت زیادہ آپ کو انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوتا جہاں پر اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ گوگل مارٹ وہاں بہت چلتا ہے لیکن وہاں پر گوگل نہیں چلتا یعنی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلیٹیشن زیادہ ہونی چاہیے اب تک نہیں ہے تو ہم نے جب یہ اس چیز کو سیمیلیٹ کرنا ہے تو آئیڈیاز کو لے کرنا ہے سو انڈسٹری کو بیہیو کرنا ہوگا انڈوجنس چینج کے ساتھ سو اس آئیڈیا کے مطابق شمپیٹر صاحب کا اگین وہی آئیڈیا کہ انویشن اس ماسٹ بٹ جو کیپٹلسٹک مارکیٹ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں ان کو بھی انڈوجنس چینج کو فالو کرنا ہوگا تینکیو ورمچ